آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں آپ سب لوگوں کا اس کو بسورے شام میں ابھی نندن کرتا ہوں اگر آج مجھ سے کوئی پوچھے کہ بٹوارے کا سب سے زیادہ دکھ آپ کو کیا ہے تو میں کہوں گا کہ زمین بٹ گئی سو بٹ گئی لیکن عمار پاکستان چلے گئے اس کا سب سے زیادہ دکھ مجھے ہے سب سے زیادہ ساری خدای ایک طرف اور عمار ایک طرف لیکن یہ آپ لوگوں کو آشواسن دینا چاہتا ہوں کہ بھلے ہی زمینوں پہ لکیریں کھنچ گئی ہیں لیکن دلوں پہ ابھی تک کوئی لکیر نہیں گھچی ہمارے چولے بھلے ہی آگا لگ ہو لیکن کھانا ایک جیسا ہی پکتا ہے سب سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سورج کی کرنے زمین پہ پڑتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کون ہے وہ یہ دیکھتی انسان ہے بارش سب پہ برستی ہے وہ سب کو گیلا کرتی ہے سب کو نہلاتی ہے ہم سب کو ہساتے ہیں ہمارا کام ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو چورانا آپ کے لبوں پہ کہہ کئی بکھیر دینا اسی کو ہم اپنا مشن اور اسی کو انسانیت سمجھتے ہیں اور یہ ہی ہمارا مشن ہے اور سب سے بڑا مشن ہے اور جن کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ زوردار تالیاں پہ جائیں وہ ون سنگل یونیفائنگ فیکٹ ہے جو جس نے ملک کو ملک سے جوڑا ہے انسانوں کو انسان سے جوڑا ہے دلوں کو دل سے جوڑا ہے وہ ہیں ہمارے ہندی فلم کے ابھی نیتہ جو نیتہوں سے بڑے ہیں ہمارے اتنے بڑے بڑے کالاکار امیج جی ہیں امیتہ بچن دھر بیندر ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کالاکار جنہوں نے آج ان کی وجہ سے سارے ہندوستانی پاکستانی ایک ملک دوسرے ملک سے جڑ گئے ہیں بھلے ہم اپنے ملک واپس نہیں آتے لیکن فلم کے ذریعے جو ہے ہم لوگ فلم فلم بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے وہ بات جو اداکاروں کے آرٹسٹوں کے موں میں رکھ کر کہی جائے وہ بہت اثر انداز ہوتی ہے بجائے اس کے کہ پولیٹیشن کے موں میں رکھ کے کہی جائے اس بات بزدائقہ بھی ہو جاتی ہے اور بیمائنی بھی ہو جاتی ہے اور کچھ کہنا چاہوں گا ہمارے بھائی کی ہندی فلموں کی وجہ سے دو ملکوں میں ایک بڑا ہی انوخہ رشتہ پائدہ ہوا ہے اور آپ کو فلم کے ذریعے کچھ کہنا چاہوں گا اپنے درشکوں کو بھی کہ یہ جو فلمیں ہیں یہ جتنے کلاکار ہیں بڑی محنت مشکت سے کام کرتے ہیں بھائے فلم کو رن ڈاؤن کرتے رہیں اپنے گریٹیکل ریوز میں ان کی ٹانک ہی چاہی کرتے رہیں لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر یہ کلاکار یہاں نہیں ہوتے تو آج ہم سب یہاں پر بیٹھے نہیں ہوتے and ladies and gentlemen I want you to clap a big round of applause for all these beautiful actors who are sitting in front of us میں کہنا چاہتا ہوں بھول جائے بھوت میں جو ہوا ہے بھوت وہ فلم نہیں کہہ رہا ہوں میں مازی کہہ رہا ہوں بھول جائے بھوت میں جو ہوا ہے کیونکہ عشق وعشق ابھی ابھی شروع ہوا ہے ہم دون کے بیچ عشق وعشق ابھی ابھی شروع ہوا ہے اور اعتبار کا پل اعتبار کا پل بڑے اتمنان سے بنا ہے اس لئے اب مسائلوں اور ایٹم بوم سے ڈرنا منا ہے اور ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے اگر ارادہ نیک ہے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے اگر ارادہ نیک ہے جسم تو ہے تو کیا ہوا مگر روح تو ایک ہے اور آئیے آج ایک دوسرے کے برطاو سے امپریس ہو جائیں ڈگری سے نہ سہی دلوں سے مجھنا بھائی ایم بی بی ایس ہو جائیں اور آج آپ کو جادو کی جھپی دے کر من کھل گیا دل سے ایک آواز اٹھی کوئی مل گیا آپ نے ابھی امید جی کی بات کی امیدہ بچن صاحب اتنے دعوار اور اتنے بڑے آرٹس تھے ان پہ سے چھلانگ لگا کر کوئی بھی خودکشی کر سکتا ہے بہت بڑے فنکار ہیں یہ بہت بڑی ہے فنکار ہے آپ کیا کہتے ہیں فلموں کے بارے میں کوئی بتائیں گے فلموں کے بارے میں تو یہ کہنا چاہو دیکھیں کچھ مسئلے ہیں کچھ مسئلے مطلب سلمان خان کے بسلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں مسئلے کچھ ایسے ہیں کہ ہم لوگ بڑی محنت سے فلمیں بناتے ہیں اور آپ لوگ اس کو چیمپ دیتے ہیں کس کو فلموں کو تو آپ اپنے آرٹسٹوں کو سمجھاتے کیوں نہیں ہے کمیز نہیں پہنتے سلمان خان وہاں پر ہماری عورتیں اپنے خواندوں سے درخواستے کرتے ہیں کہ ایسی باڈی بناو غربت میں کہاں سے بنایا ہے ایسی باڈی بتائیے آپ جواب دیجئے آپ یہ جو کر رہے ہیں ان کو سمجھائیے کہ وہ کمیز پہنے ان کو میں سمجھاتا ہوں لیکن میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں پہلے 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 بات سلیے ان کو سمجھائے کمیز پہنے اورنا ہم فلم بنائیں گے تو ہم صرف کمیز پہنیں گے وہ آج تو آپ صرف کمیز ہی پہنتے ہیں ہماری پینٹ اتارتے رہتے ہیں آپ لوگ کیونکہ ہم جو اتنی محنت سے سٹوری پیرس ایڈی آس پر وک کرتے ہیں اور آپ لوگ جا کے پاکستان اسی طرح کے فلمیں بنا دیتے ہیں اس طرح کی نہیں بناتے ہیں کس طرح کی بناتے ہیں اس سے ذرا مختلف بناتے ہیں کیسے اس کا نام بدل دیتے ہیں آپ بھی ہماری فلمیں بناتے رہے ہیں آپ نے کیا بناہی تھی فلم جی ہم نے بنائی مغلے آزم مغلے آزم بنیادی طور پر میں بطمہ ہی نہیں نہیں مغلے آزم سے کیوں وہ اکبر بھائی کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا اس میں کیا غلط تھا اس میں وہ اکبر بھائی انارکلی میں انٹرسٹڈ تھے ورنہ وہ سلیم کے ساتھ اتنی سختی کیوں کرتے اکبر was انٹرسٹڈ ان انارکلی اور اکبر بھائی نے انارکلی کو ٹنشن دی اور خفیہ ڈیل نکلی ان کی وجہ سے وہ غار میں جو انہوں نے انارکلی سے خفیہ ڈیل کی پیچھے سے دیوار اٹھی اور اس کے آگے دیوار تھی پیچھے دیواری نہیں تھی انارکلی ٹھیکے دار کے ساتھ سکوٹر پہ بیٹھ کے چلی گئی یہ تاریخ میں آپ بول رہے ہیں فلم بنائی انارکلی ہم تو بہت اچھی چی فلم دیکھے دیوار داس بنائی ایک آدمی نے دو لڑکیوں کو سیٹ کیا خود بیوڑا پہ کے چل بسا اور فلم کے بعد چنی بھائی جو دو لڑکیوں کو گھر لے گیا اس طرح کیا آپ فلمیں بناتے ہیں چنی بھائی لگ رہا تھا کہ وہ ایسا کرے گا اس کا کریکٹر بتا رہا تھا یہ جیکی شروف جو ہے مرون کردار ادا کیا تھا بہت شاندار کریکٹر تھا کل ہو نہ ہو ایسی فلمیں آپ لوگ کیوں نہیں بناتے کل ہو نہ ہو آپ کو معلوم ہے پہلی دن جو ہندوستان میں یہ فلم اتنی بڑی ہیٹ ہو گئی پورے ملک نے اس فلم کو دیکھ لیا کیونکہ ان کو لگا تھییٹر میں یہ فلم کل ہو نہ ہو آپ بھی آپ کو جتنی خواتین سے بات کر لے کر لیں پتہ نہیں کل یہ خواتین ہو نہ ہو سب سے آشکی آج ہی کر لیں بل ہو نہ ہو عورتوں کو مطمئن نہیں کر سکتے آپ یہ اکبر نے انہوں نے آگرے کا تاج محل بنایا تھا وہ شاہ جہاں کہتی تھی میری امی نے دیکھا ہے وہ کہتی ہے پیچھے سے ٹیڑا ہے یہ عورتیں ٹینچری دیتی ہیں ان کو کام ہی دوسرا نہیں ہے یہ ٹینشنوں کی مشین ہے اچھا ایک ٹینشن اور ہوتی ہے اور بتایا کرکٹ سے بہت ٹینشن ہوتی ہے بہت ٹینشن اب دیکھیں آپ لوگوں نے اتنا ان کو ڈرائے سب چھپے بیٹھے تھے ہمارے گھر میں ہم نے سوچا ان کو بھرکوں میں بھیج دیں گے پھر ہم نے سوچا شاید ان کی آدائیں بدل جائیں نفاست شروع کرتے بولنگ بیٹنگ اب جا رہے ہیں سنائے کے فیلڈ پر فائن کور ایکسٹرا کور کے ساتھ سیکیورٹی کور بھی ہوگی اور ایسا کیوں کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب کی وہ جائیں گے تو شاید ان میں سے کچھ لوگ کہیں کہ ہم یہی رہ جاتے ہیں اتنا پیار ہمیں ملا ہے آپ دیکھیں گے آپ کی جاگہ ان کو جانے دے در آپ اب کی وہ لوگ کہیں گے ہم یہی رہیں گے بہت خوب یہ اندھو کی ٹیم جیت گئی تھی ابھی آپ نے دیکھا تھا پاکستان اندھو کی ٹیم جیتی تھی ورلڈ کپ اندھو کی ٹیم جیت گئی تو ہم نے سلیکٹر سے کہا میں نے کہا ورلڈ کپ میں دو چار اندھے ڈال لو شاید یہ اندھی مچا دیں اب ایسے بھی بلینڈ گیم ہے بلینڈلی لوگ جی جاتے ہیں اور یہ شاہد افریدی کو لے لیا واپس سنا کی محلے میں بہت چھار آپ کیاں بھی تو ایک لڑکا آ گیا ارفان پتھان اس نے تین چار کی آنکھیں پھوڑ دیئے ہیں ہاں تو پھر اندھو کا گیم ہوتا جا رہا ہے نا یہ پتھان بڑے سیدھے سادھے ہوتے ہیں خان صاحب جو تھے مجھے پتھان بہت اچھے لگتے ہیں پشاور میں پروگرام کیے مجھے دکھانے لے گے بولا پشاور دیکھو بولا یہ وہ گھریں جس پہ سے مجھے فائرین ہوئی اللہ نے بچایا ہے یہ وہ مکان ہے جس میں دلیب کو مار رہتے تھا یہ وہ گھریں جس میں راج کپور رہتا تھا اور عمر بھائی توڑا نیچے بیٹھو میں نے کہا کیوں بولا میری اس علاقے میں دشمنی ہے میں نے کہا تو آپ نیچے بیٹھو آپ کی دشمنی ہے بولا نہیں ہم نے پچھلے ہفتے اپنے دشمنوں کا میمان مارے وہ بھی ہمارا میمان ماریں گے یہ پتھانوں کا یہ کمال ہے وہ سے ہماری فلم انڈیسٹری میں آپ کو بالوں گا تین تین پتھان ہے ہاں تین پتھان ہے آپ کیا آپ کیا پتھان کیا کرتے ہیں ہمارا پتھان یہ کی پتھان ہماری پشتو فلموں میں بدر مونیر خان ابھی اس کی جرابے گنیز بھو کو ورلڈ ریکارڈ قائم ہوئے پچیس لاکھ کی بھی کی ہیں ان کی جرابے پچیس لاکھ میں بھی کی ہیں ہاں جی کیوں وہ جو بائی پاس کے لیے اسی گھنٹے بے ہوش کرتے نا کسی چیز سے نہیں ہو رہے تھے ان کی جرابے سکنا دی ہاں جی وہ بہت کمال آخریں بتائیں انڈیا شائننگ ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا انڈیا شائننگ ہے آج کل پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستان شائن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے بے زبردست زبردست کر رہا ہے زبردست اور آپ جیسے لوگ رہے گا ہمیشہ شائن کرتا رہے گا آپ ہر بات یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو جیب سے نکال رہے ہیں کچھ مارے بارے ہیں کیا مجھے نہیں پھر میں جیب سے نکال رہا ہوں یہ محبت دوستی اور پیار برا ہاتھ کہ اسے تھام لو اور کبھی اسے تھوڑنا مات بلکل نہیں آئے اسے بات بے جادو کے جھپی ہو جائے صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو جانے سے پہلے کہ آئینہ جب بھی دیکھتا ہوں تیری تصویر نظر آتی ہے اپنی تقدیر سے جڑی تیری تقدیر نظر آتی ہے اور چاہے بھی کوئے تو ہمیں جدہ نہیں کر سکتا کیونکہ جو محبت میری آنکھوں میں وہی محبت تیری آنکھوں میں نظر آتی ہے دوستو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایسا میں نے پہلے کبھی نہیں محسوس کیا کہ دونوں حکومتوں میں اتنی فلیکسبلیٹی صدر پرمید مشہر صاحب کا روئیہ اٹھال بیہاری واجبائی صاحب کا وہ روئیہ پھر عواموں کے دل اگر یہ راستے اسی طرح کھلتے گئے تو ایک دن ہوگا کہ آپ ہم میں اور ہم آپ میں سما جائیں گے اور انشاءاللہ ایسا وقت ہے انشاءاللہ thank you very much اللہ حافظ enjoy yourself شکریہ